بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ہمارے چینل شیعہ فکر پر خوش آمدید ناظرین اکرام علامہ غلام سن نجفی شیعہ مذہب کے بہت بڑے عالم اور لکھاری تھے جب تشمن ان کے سوالات کے جوابات نہ دے پایا تو اپنی زلط کو مزید چھپانے اور مزید تظلیل سے بچنے کے لیے انہیں گھات لگا کاری یکم اپریل دو ہزار پانچ میں شہید کروا دیا گیا وکیل آل محمد شیعہ مذہب کے بہت بڑے مناظر اور خطیب تھے انہوں نے شیعہ مذہب کے خلاف لگے دسیوں پیروپگنڈا کے جواب اور اقاعد تشیعوں کی حکانیت پر کتب لکھی اور مخالف کو چننے چپوائے آپ نے ان لوگوں کو میدان علم میں اپنے کلم اور اپنے خطابات سے واضح شکست دی علامہ غلام حسین نجفی قبلہ 1949 میں زلہ سرگودہ کے گاؤں ننگیانہ میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق ہو کر برادری سے تھا آپ کے والد محترم محمد حیات صاحب عبادت گزار اور متقی آدمی تھے مگر آپ کی ولادت کے سات سال بعد آپ کے والد کا انتقال ہو گیا آپ نے انیس سو پینٹیس میں اپنی ابتدائی مذہبی تعلیم کے لیے علامہ جار محمد صاحب کے مدرسہ محمدیہ میں داخلہ لے لیا مزید عالی مذہبی تعلیم کے لیے انیس سو ستاون میں حجت الاسلام علامہ صفتر حسین نجفی کے مدرسہ پاکستان کی اس وقت کی تشعیو کی سب سے بڑی دانشگاہ جامع المنتظر لہور میں آگئے یہاں آپ نے علامہ صفتر حسین نجفی اور علامہ اختر عباس قضب فیض حاصل کیا جب یہاں سے آپ نے تعلیم مکمل کر لی تو پھر آپ کو مزید تعلیم کے لیے باب العلم کے مدفن شہر نجف الاشرف عراق جانا پڑا وہاں سے آپ نے وقت کے مراجع عیت اللہ عبو القاسم خوئی سے درس خارج پڑھنے کا شرف بھی حاصل کیا ان کے ساتھ آپ نے اس وقت کے جید علماء حقہ عیت اللہ محمد علی افغانی المعروف آغا مدرس اور عیت اللہ سید مسلم ہلی رحمت اللہ علیہ اور عیت اللہ شیخ عباس کوچانی سے فیض حاصل کیا اس وقت کے نامور مجتہ دین کرام سے دینی علم حاصل کرنا آپ کے لیے اعلیٰ درجہ کا شرف تھا آپ نے تمام دنیاوی فوائد کو بلائے تاک رکھتے ہوئے اس وقت کو خانیمت سمجھتے ہوئے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا جب آپ نے سمجھا کہ آپ نے ظرف و استطاعت قبولیت کے مطابق دینی علم حاصل کر لیا ہے تو پھر انیس سو اسی میں واپس پاکستان آگئے یہاں پر آپ نے جامعہ منتظر میں پڑھانا شروع کر دیا ساتھ ہی آپ نے صوبہ حسین کا تبلیغی دورہ کیا آپ نے جامعہ منتظر میں درس و تدریس کے ساتھ اس وقت شیعہ مذہب کی خلاف سازشوں کی جو لہر عروج پر تھی ان کے رد پر کتب لکھنا شروع کر دیں اس طرح دشمن آپ کے سوالات کے جواب دینے میں مسلسل ناکام رہا آپ نے اہل سنت اور اہل تشیعہ کے ہر اختلافی مسئلہ پر جو سینکڑوں سالوں سے وجہ تنازہ ہیں ان پر سینکڑوں صفات پر مشتمل کتب لکھیں اور ولایت علی علیہ السلام کا خوب دفاع اور وقالت کا حق ادا کیا آپ کی محنت اور کتب سے مذہب حقہ کی اس ترقی سے مخالفین کو بہت رنج ہوا اور انہوں نے مذہب شیعہ سے خلق خدا کو نفرت دلانے کی خاطر شیعوں کے خلاف ہر قسم کے پیر و ہنڈا اور ہر قسم کی الزام تراشی شروع کر دی تو آپ نے تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر سے زیادہ فیدہ اٹھانے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہوئے کیونکہ دشمن آپ کی جان لینے کے در پہ تھے کیونکہ آپ اپنا علم اپنی کتب کی صورت میں رہتی دنیا تک چھوڑنا چاہتے تھے یاد رہے آپ نے تحریر و تصنیف کا سلسلہ انیس سو اٹھتر میں شروع کر دیا تھا آپ نے اختلافی مثال پر تقریباً بیس کے قریب کتب لکھیں جس میں شیعہ مذہب کی حکانیت کی آپ نے خوب وضاعت پیش کی آپ کو پہلی دفعہ اس وقت کے عامر حکمران جنرل زیاوالحق کے دور میں گرفتار بھی کیا گیا اور لہور کی کیمپ جیل میں رکھا گیا اس گرفتاری سے آپ گھبرائے نہیں بلکہ حوصلہ و ثابت قدم رہ کر دشمن کے عظیم کو خاک میں ملا دیا رہائی کے بعد آپ نے دروس و تحریر کا سلسلہ جاری رکھا تو دشمن گھبراد کا شکار ہو گیا اور آپ کو جسمانی طور پر ختم کرنے کے منصوبے تشکیل دینے شروع کر دیئے اس طرح انیس سو کانوے میں نواب شاہ کے شہر نوشہرہ فیروز سیند جاتی ہوئے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا مگر خوش قسمتی سے آپ زندگی اختتام سے بال بال بچ گئے آپ کو فوراں نواب شاہ کے ہسپتال داخل کیا گیا اور کامیاب آپریشن کے ذریعے آپ کو حیات نصیب ہوئی آپ تین ماہ زہر علاج رہے تھے اسی دوران آپ نے علوم آل محمد کی نشر و اشعاط یاری رکھی کچھ عرصہ بعد ہی اس وقت کے حکمران نواز شریف اور شباہ شریف کے حکم پر شیعان حیدر قرار کی درسگاہ جامعہ المنتظر پر چڑھائی کی اور آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئے مگر کچھ دنوں بعد ہی بائیس جولائی انیس سو اٹھانوے بعد از نماز فاجر پولیس جامعہ منتظر میں داخل ہوئی اور خانہ خدا مسجد و امام بارگاہ اور درسگاہ کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے آپ کو گرفتار کرنے کے علاوہ ایک سو اسی طولبہ اور چند دیگر علماء کو بھی اسیر کر لیا گیا تھانہ مادل ٹاؤن اور تھانہ اچھرہ میں روحانی عذیت میں مبتلا رکھا ایک رات اچانک انہیں سہی وال کی جیل میں لے جانے کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے علامہ صاحب کو خبر ہوئی اور ملوم ہوا کہ اس جیل تبدیلی کے دوران ہی آپ کو پولیس مقابلے کے مارنے کی کوشش کی جائے گی تو ایک غیر مرعی قوت کی وجہ سے علامہ صاحب اس حادثہ سے بال بال بچ گئے اس طرح آپ بائیس جولائی انیس سو ستانوے سے نو جولائی انیس سو اٹھانوے تک دالتوں کچھریوں کے دھکے کھاتے رہے بلاخر نو جولائی انیس سو اٹھانوے میں رہائی ملی اس دوران آپ کو اور اہل خانہ کو بہت سی مشکلات برداشت کرنا پڑی حسینی آپ نے جاری رکھا اور تدریس و تصنیف کے تجربے سے فیدہ اٹھاتے ہوئے مارکت العراق کتابیں لکھیں اور ایک مدرسہ سکینہ بنتل حسین علیہ السلام بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے تاکہ دختران ملت کو دینی علم کے حصول میں دکت کا خاتمہ ہو یہ مدرسہ تحال اپنی خدمات پیش کر رہا ہے آپ کے ساتھ ایک مناظرہ میں دشمن اتنا گھبرا گیا کہ اس کا ذہن شیطان کا گھر بن گیا اور آپ کی جان کے دشمن ہو گئے آپ نے اپنے کلم کے ذریعے جو علم چھوڑا ہے دشمن کو لگتا ہے کہ آپ آج بھی زندہ ہیں پچھلی نواز شریف کے حکومت کے دوران آپ کی کچھ کتب پر پابندی لگا دی گئی تھی جن میں علامہ عبدالکریم مشتاق شہید کی کتابیں بھی شامل تھیں یہ علامہ غلامسہ نجفی قبلہ کا بہت دانشمندانہ اقدام تھا کہ آپ نے ممبر کی بجائے کلم کے ذریعے تبلیغ کی اور یہی گور علامہ عبدالکریم مشتاق شہید قبلہ نے اپنایا تھا اور پاکستان میں تشیع کے لیے ایک عظیم علمی دریا چھوڑ گئے جو آج تک ہماری نسل کو سہراب کر رہا ہے یاد رہے کہ کوچھ شیعہ برادران علامہ غلامسہ نجفی قبلہ کو قصور وار ٹھہراتے ہیں کہ آپ نے شدت پسندی کو فروغ دیا اور سنی شیعہ کے درمیان نفرہ تو دشمنی میں اضافہ ہوا مگر یاد رہے کہ مجھے پاکستان کے سب سے بڑی اور ایشیا کے دوسری بڑی لیبریری میں جانا ہوا تو وہاں پر اہل سنت خاص کر تکفیری ناسبی گراؤں کی طرف سے لکھے گئیں دسیوں کتب دیکھنے اور پڑھنے کا موقع ملا اس قدر غلیظ بہتان اور فضول الزامات پڑھنے کو ملے جن کا میں تصور ہی نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں اپنی ویڈیو میں دھورا سکتا ہوں کیونکہ ایک شیعہ ہونے کے ناتے مجھے یہ سب علم ہے کہ یہ سب جھوٹ اور بہتان ہیں جبکہ غیر شیعہ کے لیے یہ سب سچ اور تشیعہ سے نفرت کا بیس ہے انہی باتوں کا ہی ان جید علماء علامہ عبدالکریم مشتاق صاحب اور آغا غلام حسین نجفی قبلہ نے جواب دیا اور ان کی باتوں جو ان کے اقید میں ہیں کا جواب مانگا تھا جس کی وجہ سے دشمن علمی جواب نہ دے سکنے کے بعد آپ کی جان لینے کے درپے ہو گئے مجھے خود علامہ غلام حسین نجفی صاحب سے انیس سو اٹھانوے میں ملنے کا شرف نصیب ہوا جب مجھے آج کے لہور ہائی کورڈ کے حاضر چیف جسٹس علی باکر نجفی صاحب نے علامہ غلام حسین نجفی صاحب کے پاس جامعہ منتصر بھیجا تھا جب میں گیا تو سیکولٹی سخت تھی مجھے ضروری تلاشی اور تسلی کے بعد جب علامہ نجفی صاحب کو بتایا گیا کہ آپ اس وقت کتاب لکھنے میں مصروف تھے کہ علی باکر نجفی صاحب کی معرفت میں آپ سے میں ملنا چاہتا ہوں تو آپ پھر اپنے کمرے کے باہر آئے اور مجھے اپنے ذاتی کمرے میں لے گئے اور میرا مسئلہ جو تھا وہ انہوں نے سنا اور اس کا حل نکلا مذہب حقہ کے دفاع اور نشر و اشاد پر ہی زندگی وقف کر دی تھی آپ بہادر قسم کے عالم دین تھی آپ اپنے علم کی بدولت شہید ہونے کے باوجود بھی دشمن کے لیے آج بھی زندہ ہیں کیونکہ آپ کی کتب آج بھی اپنے سوالوں کے جوابات کے لیے منتظر ہیں جب دشمن آپ کے مناظروں اور تحریروں سے بگلہات کا شکار ہو کر ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا تو پھر پاگل پن کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے ایک بے قصور انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے کی نافرمانی کرتے ہوئے آپ کو یکم اپریل دوہزار پانچ کو گھات لگا کر شہید کر دیا گیا علم کے دشمن آپ کو علم کے میدان میں شکست دینے سے کاثر تھے چنانچہ انہوں نے بوزدلانہ انداز میں آپ پر حملہ کرنے کا سہارا لیا آپ کی کچھ شہرہ افاق کتب کے نام یہ ہیں جاگیر فدق حق زہرہ بغاوت ماویہ در جواب خلافت ماویہ ماویہ کی گالیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل نبی کو حقیقت فقہ حنفیہ در جواب حقیقت فقہ جعفریہ قول صدی در جواب وکلہ یزید شیعان علی اور ان کی شان اسلامی نماز و دیگر عبادات با مطابق فقہ جعفریہ خسائل ماویہ در جواب خلافت ماویہ و یزید کیا ناس بھی مسلمان ہیں در جواب کیا شیعہ مسلمان ہیں توفہ حنفیہ در جواب توفہ جعفریہ ماتم اور صحابہ ثبوت ازاداری علی ان ولی اللہ کلمہ وآزان میں نماز میں ہاتھ کھلے رکھنے کا ثبوت وضو میں پاؤں کا مسا کرنے کا ثبوت عظمت قرآن اور عقیدہ اولاد ماویہ و مروان مطا اور صحابہ اکرام نماز تحجد کی فضیلت شامل ہے آپ نے اپنی انہی کتب کے ذریعے دشمنان تشیعہ اسلام کو چنے چبوئے اور آج تک ان کو بے نقاب کر کے رکھ دیا دشمن آج تک آپ کے جوابات دینے سے کاسر ہے خدا دشمن آج تک